ہمیں عمران خان کی کابینہ کا حصہ بننے کا حکم دیا گیا تھا ہمارے کارکنوں پر تشدد کر کے ہمیں مجبور کیا گیا ایمکیم کے سینئرانمہ فیصل سبزواری کا بڑا انکشاف ایمکیم کے سینئرانمہ فیصل سبزواری نے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایمکیم کو عمران خان کی کابینہ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا تھا ایمکیم اپنی مرضی سے عمران خان کی کابینہ میں واپس نہیں گئی تھی دسمبر 2019 میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے استفر دیا عمران خان صاحب کی کابینہ سے جنوری میں ہمارے ان سے مذاکرات شروع ہوئے مارچ میں تک ہمارے ان سے مذاکرات آگے چل رہے تھے اچانک ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے کابینہ جوائن کر لینی ہے ایمکیم کے سینئر رہنمہ کا کہنا تھا کہ جب دسمبر 2019 میں خالد مقبول صدیقی نے عمران خان کی کابینہ سے استفر دیا تھا استفر دینے کے بعد ہمارے مارچ تک عمران کی حکومت سے مذاکرات جاری رہے اگر اچانک ہمیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ عمران خان کی کابینہ جوائن کر لیں ہمارے سات کارکنان کی فہرست بنا کے ان کی رات و رات گرفتاری اور ٹارچر ہو اور پھر جب ہم مجبوراً میں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کابینہ میں واپس ہمیں جانا پڑا میں نے قیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ جب ایمکیم نے کہا کہ مطالبات حل ہوئے بغیر کیسے کابینہ جوائن کر لیں تو جواب میں رات و رات ایمکیم کے ساتھ کارکنوں کو گرفتار کر کے تشدد کیا گیا اور ستمبر 2020 میں کراچی کے گورنر ہاؤس میں عمران خان صاحب کو ان کی کابینہ کے ارکان کے سامنے بتایا کہ یہ ہوا ہے اور میں اب حالت مجبوری میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ستمبر 2020 میں کراچی کے گورنر ہاؤس میں عمران خان صاحب کو ان کی کابینہ کے چیدہ چیدہ ارکان کے سامنے میں نے یہ بتایا کہ یہ ہوا ہے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں